اسلام علیکم اریون کیسے ہیں سب لوگ ای ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ویڈیو آج کی ویڈیو کی طرف آنے سے پہلے آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا میرے چینل پر دو تین لڑکے ہوتے تھے وہ ہر ویڈیو پر یہ کامنٹ کرتے تھے ای تھنک وہ لوگ کشمیر سے تھے اور یہی کہتے تھے کہ اس پر ویڈیو بنائیں کشمیر میں جو شہر کشمیر انٹرناشنل کرکٹ سٹیڈیم ہے وہاں پہ انڈیا کے دو انٹرناشنل میچز ہوئے تھے اس کے بعد سے وہاں پہ کوئی بھی انٹرناشنل کرکٹ نہیں کھیلی گئی تو اس دن سے لے کر آج تک وہاں پہ کوئی کرکٹ نہیں ہوتی سٹیڈیم کا کیا حال ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے اور اس دن کیا ہوا تھا جب یہاں پہ پہلا انٹرناشنل میچ کھیلا گیا تھا انڈیا اور ویسٹن لیس کے درمیان اس میچ میں جب انڈیا کرکٹ ٹیم کی انڈنگ کو بیچ میں روک دیا تھا وہاں پہ موجود کشمیری تماشائیوں نے پچکو بھی کھوٹ دیا تھا اس کے بعد پہ کیا ہوا تھا یہ ریل میں انٹرناشنل کرکٹ کی ایک سٹوری ہے مجھے امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا چاہے آپ انڈیا سے ہیں پاکستان سے ہیں دونوں کنٹریز کے لوگ میری اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ضرور اس کو انڈ تک دیکھئے گا اور جن لوگوں نے کمنٹس کیے تھے وہ میری ہر ویڈیو پہ لٹرلی کمنٹ کرتے تھے کہ بھائی اس پہ ویڈیو بنائیں اس ٹیڈیم پہ ویڈیو بنائیں یہاں کیا ہوا تھا اس کو ایکسپلین کریں تو سب سے پہلے لیٹ کرنے کے لیے کام بہت زیادہ ہوتا ہے دوسری ویڈیوز بھی بنانی ہوتی لیکن جب مجھے ٹائم مل جاتا ہے میں آپ کی ریکویسٹ پہ بھی ویڈیو بنا دیتا ہوں تو کرکٹ ورلڈ میں چلیے جان لیتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں اس ٹیڈیم کی انٹرسٹنگ سٹوری کہ کشمیر میں اتنے خوبصورت سٹیڈیم میں آج کل میچس کیوں نہیں کھیلے جاتے اور ایک اور بات پاکستان اور انڈیا روکوپائٹ کشمیر ان دونوں کے سٹیڈیمز کو بھی میں کمپیر کروں گا تو آخر تک میرے ساتھ رہیے اور پلیز انڈیا پاکستان کے لوگوں نے لڑنا نہیں ہے کیونکہ میں جب بھی ایسی کوئی ویڈیو بناتا ہوں آپ کمنٹ سیکشن میں گالیاں وغیرہ بہت شروع کر دیتے ہیں تو اس سے کچھ نہیں بنتا آپ ایسا کمنٹ کر دیا کریں تاکہ اس سے لوگوں کو کچھ جاننے کو ملیں ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنے پہلے آئیکن کو دبا لیں تاکہ آپ کو نوٹفکیشنز بلتی رہیں اس ٹیڈیم کا نام شہر کشمیر کرکٹ سٹیڈیم سیری نگر ہے اس ٹیڈیم کی بہت ہی ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے جیسے میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا اس کی طرف سیدھا آتا ہوں جب اس ٹیڈیم پر انٹرنیشنل کرکٹ کا آغاز ہوا تو پہلی دفعہ یہاں پہ 1983 میں پہلا انٹرنیشنل میچ منقید کیا گیا وہ انڈیا اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ہوا تھا 1983 کے اس میچ میں جب میچ شروع ہوا تو اسی ٹائم سے ہی کشمیری جوہاں پہ جو تماش آئی تھے وہ لوگ چاہ رہے تھے کہ یہ میچ ویسٹ انڈیز جیتے بائی دوئی یہ اس ٹیڈیم پر پہلا او ڈی آئی انٹرنیشنل میچ تھا خیر جب انڈین کرکٹ ٹیم نے اپنی اننگ کھیلی تو وہ 176 پہ آل آؤٹ ہو گئی تھی جب انڈین کرکٹ ٹیم نے اپنی اننگ کھیل لی تو لنچ انٹرول کے دوران کچھ کشمیری سپیکٹیٹرز نے گراؤنڈ کے بیچ میں ہی جا کر پچ کو کھوڈنا شروع کر دیا تھا لیکن اس کے بعد انڈین فورسز نے ان پروٹیسٹرز کو اپنی کسٹڈی میں لیا اور اس کے بعد جب سیچویشن کنٹرول میں ہوئی تو میچ کا پھر سے آغاز ہوا پھر جب ویسٹ انڈیز کی ٹیم اپنی اننگ کھیلنے کے لیے آئی تو 176 ٹارگٹ کے جواب میں انہوں نے 108 سکور کیا 22 آورز میں اس کے بعد بارش وغیرہ ہو گئی تھی لیکن پھر اس میچ کی ویننگ ٹیم کو ویسٹ انڈیز کو قرار دیا تھا کیونکہ انہوں نے 22 آورز میں 108 کر لیے تھے اس وقت میں یہ بڑا سکور ہوتا تھا اس میچ کے من آف دا میچ ویسٹ انڈیز کے جس مانڈ ہائنس کو قرار دیا تھا کیونکہ انہوں نے 55 رنس کی اننگ کھیلی تھی 1983 کے اس میچ کے بعد دوسری بار یہاں پہ ایک انٹرنیشنل میچ کھلایا گیا وہ بھی اوڈی آئے میچ تھا وہ 1986 میں ہوا 9 سپتمبر کو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کیا آپ کو اس سٹوری کا پہلے پتا تھا یا نہیں اگر آپ کو اس کے علاوہ بھی انفرمیشن آپ کے پاس آیا تو میرے ساتھ شیئر کریں ایک اور انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاتا چاہیوں اس وقت انڈیان کرکٹ ٹیم میں ازہر الدین سنیل گواسکر یہ سارے فیمس کرکٹرز بھی تھے جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اس ٹیڈیم پہ صرف دو ہی انٹرنیشنل میچز ہوسٹ ہوئے ہیں وہ دونوں اوڈی آئے میچ تھے تو دوسرا اوڈی آئے میچ انڈیا اور آسٹریلیا کی درمیان کھیلا گیا تھا وہ نائنٹین ایٹی سکس میں اس میچ میں بھی انڈیان کرکٹ ٹیم کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا انڈیان کرکٹ ٹیم نے پہلے بیٹنگ کی اور مکررہ آورز میں دو سو بائس رنس کا ٹارگٹ دیا اس کے جواب میں آسٹریلین ٹیم جو کہ ایلن بارڈر اس وقت کے کیپٹن تھے انہوں نے اس وقت نائنٹی رنس کی انڈنگ کھیلی تھی اور وہ ناوٹ آؤٹ تھے اور چھے بالے رہ گئی تھی اس ٹارگٹ کو پورا کر لیا تھا یوں وہ میچ آسٹریلیا نے ون کر لیا تھا لیکن اس دوسرے اوڈی آئے میچ میں انڈیا کے سنیل گواسکر نے ففٹی فائف رنس کی انڈنگ بھی کھیلی تھی لیکن انفرچونٹلی انڈین کرکٹ ٹیم یہ میچ ہار گئی تھی تو اس ٹیڈیم پر کھیلے جانے والے دونوں انٹرناشنل میچز میں انڈین کرکٹ ٹیم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اس کے بعد یہاں پہ ملیٹری آگئی تھی اور وہ جو جھڑپے وغیرہ چل رہی تھی سیل نگر میں کشمیری پروٹیسٹرز کے درمیان اور فورسز کے درمیان تو اس کے بعد سے یہاں پہ کوئی بھی انٹرناشنل میچ نہیں ہوسٹ ہوا صرف یہی دو میچز ہوئے اب اس ٹیڈیم میں انڈین ملیٹری فورسز حالانکہ پاسٹ میں جمو این کشمیر کی ٹریم رانجی ٹروفی میں اپنے آپ کو ریپریزنٹ کرتی رہی ہے لیکن ان پروٹیسٹس اور یہاں کے آلات خراب ہو جانے کی وجہ سے یہاں پہ اب کوئی میچز نہیں ہوتے گراؤنڈ کی سیٹویشن ابھی بھی اچھی ہے لیکن یہاں کے سٹینڈز خراب ہو چکے ہیں دوسری بات یہ کہ اس نوہ وغیرہ بھی پڑتی رہتی ہے یہاں پہ باقی یہ سٹیڈیم بہت خوبصورت جگہ میں بنا ہوا ہے کمپیر کریں تو آویسلی آپ کو دیکھ رہا ہوگا آپ خود فیصلہ کر لیں میں کچھ نہیں کہتا کیونکہ پھر آپ لوگ آباس میں جگڑتے ہیں لیکن تصویر سے صاف دیکھ رہا ہے پاکستان کے کرکر سٹیڈیم کے خوبصورت ہیں اور وہ بھی اسی طرح ہیلی ایریا میں بنا ہوا ہے تو اس پہ میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی وہ بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں یا پھر آپ یوٹیوب میں سمپلی سرچ کریں گے کشمیر کرکر سٹیڈیم یا ایسا کچھ تو آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی وہاں نہ ملی تو میرے چینل میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو خیر اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو شیئر کشمیر کرکر سٹیڈیم کی ہسٹری بھی بتا دوں اور اس کے بارے میں جو انفارمیشن ہمارے پاس ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں لوگوں نے ریکویسٹ بھی بہت کی تھی یقین کریں کشمیر کے لوگوں کو بہت سختیاں جھیلنی پڑی ہیں کبھی تو وہاں پہ کرفیو لگ جاتا ہے کبھی لڑائیاں جھڑپیں وغیرہ چلتی ہیں اور سپورٹس ایکشن میں انہیں کافی پیچھے رکھا گیا ہے اور ہر طرح کی سختیاں جھیلنی پڑی ہیں چاہے وہ کسی طرح کے بھی سیچویشن ہو میں تو ہر ویڈیو میں یہی میسج دیتا ہوں کہ ہر ویڈیو میں یہی میسج دیتا ہوں تو ان کو بھی ان کا حق ملنا چاہیے اور وہاں پہ بھی کرکٹ ہوسٹ ہونی چاہیے اگر باقی دنیا انٹرناشنل کرکٹ کو انجوائے کر سکتی ہے تو کشمیر کے لوگ کیوں نہیں کر سکتے باقی ان کے علاوہ بھی پاکستان انڈیا میں خوبصورت سٹیڈیمز ہیں کشمیر میں آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور سرجسٹ کریں کہ اس کے علاوہ جو انٹرناشنل سٹانڈرٹ کے کرکٹ سٹیڈیمز ہیں ان کا کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں اور ایک اور بات یہاں پہ بتاؤں آپ کو جب اس وقت پرائے منسٹر تھے اتل بہاری واشپائی انہوں نے سٹیڈیم کا ویزٹ کیا تھا یہاں پہ ایک جلسہ ہوا تھا تو اس میں ٹونٹی تھاؤزن لوگوں نے شرکت کی تھی یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اپروکسیمیٹلی ففٹین تھاؤزن تک یہاں پہ کپیسٹی ہو سکتی ہے کیونکہ سٹینڈز یہاں پہ ہیں نہیں یا اتر کسی طرح گراؤنڈ کو چھوڑا ہے تو یہ تھی انفارمیشن جو میرے پاس تھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو تو بس یار آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو کوئی ویڈیو بسند آئی ہوگی اگر آپ کا کوئی قویسٹن ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں یا پھر آپ مجھے دوسرے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ آکے فالو کر لیں وہاں پہ بھی میسج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور چیز کلیر کرنا چاہتا ہوں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ڈیفرنٹ پوجیسٹ کے حوالے سے جو ٹائم کے ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ ہو جاتی ہیں وہ میں اپنی لیٹسٹ ویڈیوز میں بتا دیتا ہوں تو آپ نئی ویڈیوز کے ساتھ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھئے تاکہ آپ کے مائن میں کوئی کنفیجن نہ رہی اور ویڈیو پہ لائک کمنٹ کرنا نہ بھولیں جب آپ ویڈیو لائک کر دیتے ہیں تو میں نیکسٹ ویڈیو جل سے جل بنانے کی کوشش کرتا ہوں اور ہاں اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو آجا سونا سے welcome to all of you میں نے پاکستان اور انڈیا کے ایک سٹیڈیمز کے ساتھ 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 ڈیفرنٹ کنٹریز کے سٹیڈیمز پر بھی ویڈیوز بنائی ہیں تو آپ چینل کا ویڈیوز ضرور کیجئے گا ام شور آپ کو کونٹینٹ پسند آئے گا اور ویڈیو کے آخر میں ایک کی میسج always spread love peace and unity ہماری دونے چینل کو سبسکرائب کر لیں دوسرے چینل پر بھی میں انٹرسٹنگ ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو یا اپ ڈیٹ کے ساتھ اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا دشریو بوئی حامل سانگ آف take care